بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ناظرین میں آپ کا حوث محمد عاصف حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج چیافی کے ڈیزائن لے کر جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہ سب سے پہلے بانس کا خالی فریم بنایا جاتا ہے فریم بنانے کے بعد اس کے اوپر چھوڑ چھوڑی سٹکس لگائی جاتی ہیں کیلوں کی مدد سے جس سے یہ دیکھیں مختلف بڑا پیارا ڈیزائن بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو گیپ والا ڈیزائن ہے یہ اب چلتے ہیں دوسرے ڈیزائن کی طرف جو کہ بلکل بند ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل بند ڈیزائن باند رہا ہے یہ انشاءاللہ دیکھیں کاریگر محمد اکرم اور کاریگر محمد افضل اس پر کام کر رہے ہیں دیکھیں ناظرین کتنی مہارت کے ساتھ کاریگر محمد اکرم کام کر رہے ہیں اور یہ بانس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کو دیکھیں ایک بارڈ میں کہلکے چینڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کتنا ہی آسان وے ہے اس بانس کی جعفری کو بنانے کا یہ دیکھیں اب وہ آری کے ساتھ اس کو کارٹ رہے ہیں اور تیر لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں محمد افضل نے تیر لگا دیا اب دیکھیں وہ دوسری سائیڈ کے دو تین پیس ان کے رہے گئے ہیں اب وہ دو تین پیس لگائیں گے ان کے بعد یہ جعفری آپ کی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ کو انشاءاللہ یہ پوری اوپر اٹھا کے بھی اس کا بیو دکھائیں گے کہ یہ کتنی پیاری لگتی ہے جی پیارے دوستو ماشاءاللہ لگتا ہے یہ دو پیس اور لگیں گے دیکھیں جی محمد افضل کاریگر کام کر رہا ہے جی اکیل تھوڑا سا تیڑا ہو گیا اس کو سیدھا کر کے لگا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے جی بہت محارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب اس کو کاٹنے کا مراحل آیا جی دیکھیں جی شابہ جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی لگتا ہے ایک پیس اور لگے گا بس ماشاءاللہ جی امید ہے کہ جی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ دیکھئے ناظرین یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف اس میں چند ہی لمحات ہیں جس کے بعد یہ ہمارے جعفری کا پیس بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو اس کا پورا ویو دکھائیں گے چلیں پیارے دوستو یہ دیکھیں یہ بانس کی جعفری اصل میں کام کس کس جگہ پہ آتی ہے ناظرین تو آپ کو تھوڑا سا بتاتے جلیں یہ بانس کی جعفری آپ کی پھولوں کی بیلیں لگانے کے لئے بارڈ بنانے کے لئے کسی بھی آپ کے انیمل کو روکنے کے لئے یہ بانس کی جعفری سستی بھی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے اور یہ بالکل ایک ویلج سٹا چاہ جاتا ہے ہمارے لون میں ہمارے چھت کے اوپر بالکل ویلج تا چاہ جاتا ہے جس سے کہ یہ بہت پیاری لگتی ہے جی ناظرین اب دیکھیں جی یہ محمد افضل نے ماشاءاللہ آہی جو کیل ہیں وہ محمد افضل آہری کیل لگا رہے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں جی بالکل آہری کیلوں کے مراحل میں جی اب وہ گرینٹر پکڑیں گے یہ جو بانس کو کے پیس بڑے ہوئے ہیں اب وہ ان کو کاٹ دیں گے ان کو کاٹنے کے بعد وہ اس پیس کو کھڑا کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ کو کھڑا کر کے بھی دکھائیں گے کہ بھی اس کا ویو کیسا لگتا ہے جی ناظرین وہ دیکھیں جی گرینٹر چال رہی ہے اور بڑی ہی آسانی کے اور محارت کے ساتھ محمد افضل نے پیس کاٹ دیئے ہیں جی ناظرین اب وہ دوسری سائٹ پہ جائیں گے جو پیس رہے گئے ہیں وہ بڑی محارت کے ساتھ بڑی سپائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب جو دوسری سائٹ والے پیس رہے گئے ہیں جی ناظرین اب محمد افضل وہ پیس کاٹیں گے جی وہ اگل سائٹ پہ بیٹھ گئے تھے تو دوسرے کاریگر نے ان کو بتایا کہ جی اس سائٹ پہ آ کر بیٹھیں آپ جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس محارت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور کس خوبصورتی سے کام ہو رہا ہے بس دو سے تین پیس رہے گئے ہیں جی ناظرین جی تو ناظرین اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ گی اللہ آپ کو خوش رکھے میں آپ کا حوث محمد عاصف فی امان اللہ جی رادوین یہ دیکھیں موسیقا موسیقا